پرشتے نے دعا کی اللہ فاق نے سینوں کی ان تمام بیماریوں کو صحت پر تبدیل فرماتی سر پر بال آگئے جسم پر نشانات ہڑ گئے خوبصورت انسان بن گیا آنکھوں میں بینائی آگئی اور اللہ فاق نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا عرصے کے بعد پرشتہ انتحان لینے آئے ہاں بھئی سنائیں کیسے حالات چل رہے ہیں کیسی زندگی گزر رہی ہے ہمارا کیا پوچھتے ہوں ہم تو جذبی پوچھتی مالدار لوگ ہیں ہم تو نواب خاندان سے کال لوگ رکھتے ہیں ہم تو پیدائیشی طور پر پیچھے سے زمیدار لوگ ہیں ہماری تو بڑی پروپرٹیاں تھی پرشت نے کہا ٹھیک ہے ناشکری کی اللہ فاق تمہیں ویسا ہی کرتے کیسے پہلے تم اب کیا ہے جسم پر وہی دھبے پڑ دائے وہی نشانات پرس کی بیباری میں مقتلع ہو گئے اور گنجہ دوبارہ گنجہ ہو گیا سر سے پال اڑ گیا اس نابینہ کے پاس گیا ہماری کیسے حالات ہیں کیسے دیکھتے کی جو در رہی ہے کیسے بھئی کیا بتاؤں گا پہلے یہ حالت تھی کہ میں محتاج تھا ایک ہی لگا پڑا رہتا تھا کہیں جانا آنا ہوتا تھا آواز لینی پڑتی تھی کسی کی مدد لینی پڑتی تھی اللہ پاک نے مجھے قوت بینائی عدا فرمائی مجھے دیکھنے کی صلاحیت میں اندر پیدا فرمائی آج اللہ کے فضل و کرم سے میں محنت مشقت کرتا ہوں اللہ ہمیں برکت ڈالتے ہیں اللہ پاک نے بڑی نعمتیں عدا کی ہیں اور جو یہ نعمتیں ہیں یہ ساری اللہ کی راہ کے لیے وقت پریشتہ نے دعا دی کہ اللہ ہماری نعمتوں میں برکت پیدا فرمائے اضافہ فرمائے حقیقت یہ ہے کہ تم نے اللہ پاک کا شکر عدا دیا ان لوگوں میں ناشکری بھائی ہم اپنے اندر شکر کی قیفیت اور شکر کی صفت پیدا کریں ہم اللہ پاک کا شکر عدا کریں اپنی اولادوں کو سکھائیں ان کو کوئی چیز دے تو ان کو سکھائیں کہ لوگوں کا شکری عدا کرو بل لم یسکری الناس لم یسکری اللہ جو لوگوں کا شکری عدا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر عدا نہیں کرتا ان لوگ ہیں جو اپنے محسینوں کے احسانات کو بھول جاتے ہیں آنکھیں بدل لیتے ہیں ہیں جی کسی نے آپ کے ساتھ روپیے کا بھی احسان کیا ہے تو آپ کا وہ محسین کسی نے آپ کی رہنمائی کیا ہے اپنے ایک جملے سے اپنے عمل سے ساری زندگی وہ آپ کا محسین ہے آپ کو احسان مند رہنا ہے اس کا شکری عدا کرنا ہے اور دل سے شکری عدا کرنا ہے جو بندہ اللہ کا شکر لوگوں کا شکر عدا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر عدا نہیں کرتا بھئی ہم خود بھی شکر کے صفت پیدا کریں اور اولادوں کو بھی شکر عدا کرنے کی عادت دانے کہ بھئی اللہ رب العزت کا شکر عدا کرے اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت عطا کی یہ نعمت عطا کی جب ہم شکر عدا کرتے رہے ہیں اللہ پاک سمانت دے رہے ہیں جو وہ بندہ میری پناہ میں داخل ہو جائے گی میرے حسار میں میری دی ہوئی سیکیوروٹی اس کو نصیب ہو جائے گی اور جو بندہ شکر ادا نہیں کرے گا وہ شیطان کے شکنجے میں جب جکڑا جائے گا شیطان کا مرید اور پیروکار بن جائے گا اثر آپ کو پتا ہے جو شیطان کا مرید ہے اس نے انجام کیا گیا اللہ پاک ہم سب کو توفیر احمد نصیب فرمائے اور اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیر ادا فرمائے نہ شکری کرنے کی جتنی بھی گواہ اور عذاب ہیں اللہ پاک ہم سب سے ہم سب کو محکم کرنا ہے